جائے ہنجی نمسکار میں جلندر سے صندیب خوصلہ وائس پرائزنڈ کانکسیبیٹی جلندر ہمارے بھارک کے پدھاں منتی شریف نیرندر مہدی جیسے یہ پوچھنا جاتا ہوں آج سے پونے پانچ برش پہلے کچھ انہوں نے جنتا گو سپنے دکھائی تھی سپنوں میں کہتے تھے کہ میں جو کالا دھن ہے باہر کے دیشوں میں پڑھا ہے وہ وہ باپس لے کے آوں گا لاکھیں جو مہگائی چل رہی ہے اس پہ قابل کروں گا اور ہر ایک بیختی کے اکاؤنٹ میں پندہ پندہ لاکھ پہ ڈالوں گا اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ میں جو رسوئی گیس پیٹرول راشن جو بھی جورت جنتا کے کامحالی چیزیں ہیں وہ سچتی کرنوں گا لیکن پونے پانچ برش ہو گئے ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا چنتا تو سپنے دیکھی جا رہی ہے کہ پونے پانچ برش ہو گئے ہیں ابھی لیکشن کو چار منت پڑے ہیں کہ آج جا کل جا پرسوں مہدی جی پندہ لاکھ پہ ڈال دیں جو سوئی گیس سستی کر دیں پیٹرول سستا کر دیں جو جو چیزیں ہیں ہر کسی کے کامحالی وہ سستی میں گھائی پہ کابو ہو جائیں وہ سب سے بڑی ہے یہ بات کہ جو ایمیل ایمپی کی پینشن ہے وہ ون ٹائم ہونی چاہیے ابھی کچھ دن پہلے پیپر میں میں پڑھا تھا کہ ایمیل ایمپی جب بھی وہ جیتے ہیں دو بار جیتے ہیں دو بار پینشن تین بار جیتے ہیں تین بار پینشن ایک پینشن روز ون ٹائم ہونا چاہیے ہم لوگ جنتہ ہمیں جتاتی ہے جنتہ کو جو بھی ہم بادے کرتے ہیں وہ کرنے چاہیے پینشنوں کو چکل میں ممت پڑھنا چاہیے ہمیں جنتہ کو جو سپنے دکھائیں وہ پورے کرنے چاہیے تو میں تو موڈی سے یہ کہتا ہوں اب کہ جاتے جاتے کچھ ایسا کام کر دو کہ جنتہ آپ کو دعا دے جو آج سے پونے پانچ بر آپ نے سپنے دکھائے تھے وہ تو کم سے ہم پندہ پندہ لاکھر پہ تو کم سے ہم بینکوں میں ڈال دو جنتہ آپ کو دعا دے گی اور جو روجگار کی بات کہی تھی وہ نہیں پوری ہوئی مے بی ایٹ کر کے پڑے لکھے انسان بے روگگار گھوم رہے ہیں کوئی مہگائی پتہ نہیں ان کو مل رہا لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی بھی تین مینے پڑے ہیں کچھ ایسا کام کر دو کہ جو جنتہ کے سپنے پورے ہو جائیں جہن کچھ ایسا کچھ ایسا